اور جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کوششیں کر رہا ہے وہ اس نعمہ سے محروم ہونے والا ہے اور جو اس نعمہ سے محروم ہو گیا وہی سب سے زیادہ ناکام اور بدبخت ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چہروں کی روشنی اور ظلط اور رسوائی کا خوف جو انسان کو دنیا میں ہر دم لگا رہتا ہے اس سے نجات اور اس کے برعکس جو لوگ برے کام کریں ان کے لیے پھر ویسا ہی بدلہ ہے وہ ایک ایسی ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں جو کبھی کامیابی میں پھر نہیں بدل سکتی وہ آخرت میں دوزخ کے باسی ہوں گے جہنم میں جانے والے ہوں گے اور شدید مایوسی اور غم سے ان کے چہرے کالے ہوں گے یعنی گناہوں کی محل تو ہوگی ہی اللہ کی نافرمانی کی سیاہی تو ہوگی لیکن اس سیاہی میں مزید شدت کب آئے گی غم اور ظلط اور رسوائی کی وجہ سے جیسے وہ گویا اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہیں جیسے وہ دنیا میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفاہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا نتیجہ صرف موت ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اگر کسی کو یکہ یک اپنی موت کا وقت یا اطلاع مل جائے تو اس انسان کا حال کیا ہو سکتا ہے وہ بیماری سے اتنا بیمار نہیں نظر آئے گا جتنا وہ موت کی اس علامت سے بہت سے لوگ صرف موت کے خوف سے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کسی کی موت کی خبر سنی وہ خود بھی مر جاتے ہیں یعنی وہ غم جان لبا ہوتا ہے آپ نے عام طرح پہ دیکھا ہوگا کینسر خواہ اپنے آخری سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہو اور بظاہر سمٹمز نہ ہو تو مریض کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا نارمل نظر آتا ہے وہ بیمار کس دن پڑتا ہے جس دن کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیلتھ ایک دم ڈیٹریریٹ کر جاتی ہے قیامت کے دن بھی جب لوگوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت جو چہروں پہ غم اور مایوسی سے سیاہی چھائے گی وہ سیاہی قابل دید ہوگی یہاں اس سیاہی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہم سب دھوکے میں ہیں ہم سب سے بھی اگر میں کرلوں نا اپنے بارے میں سب سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں اور وہ کیا ہیں السحط والفراغ سہت اور فرصت دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے دو چیزیں ضروری بھی ہیں آپ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جب آپ سہت مند ہو اور آپ کوئی کام اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ہو یعنی فراغت ہو یہ دو چیزیں چاہیے نا آپ کو اگر آپ کے پاس فراغت خوب ہو سہت نہ ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس سہت ہو لیکن آپ کے پاس فراغت ہی نہیں تو بھی کوئی کام نہیں کر سکتے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور اس کے پاس فرصت کس چیز کے لئے نہیں ہوتی آخرت کے کام کے لئے نہیں فرصت ہوتی ہم سب مشغول کس میں زیادہ تر ہر شخص مصروف ہے ایک ایک نہیں دو دو جابز کر رہے ہیں ایک دنیا کے لئے اور ایک آخرت کے لئے کیا ہماری دو جابز میں نہیں کہتے دو نہ کرے دو چھوڑ چار کریں لیکن ہم دو بھی اور چار بھی کس کے لئے کر رہے ہیں صرف دنیا کے لئے ہاں اگر ہم یہ کریں کہ ایک جاب دنیا کے لئے کر لیں اور ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لئے تو کوئی حرج نہیں دو کریں تین کریں لیکن اگر ہم دو کی دو ہی دنیا کے لئے کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کام کیا کرتے تھے چار مہینے تجارت چار مہینے تعلیم کا کام سکھانے کا اور چار مہینے حج یا جہاد یہ ان کی ٹائم ماریجمنٹ تھی جو کماتے تھے وہ صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے جب وہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے انہوں خاصا طریقہ تھا ان کا سب کو کہتے کہ میں حج کا لے کے جا رہا ہوں گروپ سب پیسے لے آؤ سب لے آتے ہر ایک کے پیسے ایک تھیلی میں رکھ کے اس کا نام لے کے اس پر رکھ دیتے اور اس کے بعد ان کو لے چلتے ساتھ انہیں کھلاتے پلاتے سواری کا انتظام سب ان کے گھر والوں کے لئے توفے ہر چیز لے کے پھر واپس لے آتے پھر جب واپس آتے تو لوگوں کو گھر نہیں جانے دیتے تو ان کے رشتداروں کو بلا لیتے ان کو بھی کھلاتے اور جاتے وقت سب کو توفے دیتے اور وہ جو تھیلی نام لکھ کے رکھی ہوتی تھی کسی کی وہ بھی توفے میں واپس کر دیا کرتے تھے اور اگلی دفعہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے وہاں کے لوگوں کو اسی طرح کا فائدہ پہنچاتے فسیل بن عیاز کو کہتے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگ نہ ہوں تو میں یہ تجارت نہ کروں مجھے یہ کام مثلی کرنا پڑتا ہے کہ میں کماؤں اور کماؤں کر طالب علموں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کر سکوں ایک وہ لوگ بھی دنیا کماتے تھے اور انتہائی مالدار انسان تھے چار مہینے کی تجارت میں بھی اتنا کچھ ان کو مل جاتا تھا کہ وہ اپنے نہیں بہت سارے اور طالب علموں اور حاجیوں اور مختلف لوگوں پہ خرچ کرتے تھے بہرحال لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہمیں تھوڑی سی دنیا ملتی ہے تو ہم اس سے مزید بڑھانے کی فکر کس لیے کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے نہیں مزید دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم سب اپنی اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں اتنے مصروف ہیں کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی کیا کریں نہیں ہے وقت کوئی دین پڑھنے کا نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا نہ کسی انسان کی خدمت کا مجھے مت کچھ کہو میں بہت مصروف حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے مصروف ہیں اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی کہتے ہیں مت پوچھو ہم مصروف ہیں خود ہی کر لو یہ پیسے لے لے جو مرضی کرو دنیا اور دنیا اور دنیا اور بس یہ مشغولیت ہے فرصت نہیں ہے ان کے پاس اور اگر فرصت ہو بھی تو پھر دنیا کے لیے فرصت نکال لیں گے لیکن آخرت کے لیے فرصت نہیں نماز کے لیے فرصت نہیں کسی کی عادت کے لیے فرصت نہیں کسی عبادت کے لیے فرصت نہیں فریضہ حج کئی سال تک ڈلے ہوتا رہتا ہے فرصت نہیں زکاة کی کلکولیشن کون کرے اتنی فرصت نہیں روزہ کیسے رکھے فرصت نہیں بہت کام ہے بہت ٹریولنگ ہے فرصت نہیں سارے کا سارا اس زندگی کے لیے ہو رہا ہے جو ایک لمحے میں ہاتھ سے جانے والی ہے تو مشکل یہ ہے کہ جب بھی آخرت کے لیے انسانی مقاصد کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے دین کی ولندی کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو عموماً لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے فرصت نہیں ہوتی کبھی کہیں گے صحت نہیں کبھی کہیں گے فرصت نہیں تو کوئی بھی ایسا شخص جو واقعی اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی زندگی میں سے فرصت نکالنی ہوگی انہی مصروفیات میں سے فرصت نکالنی ہوگی ورنہ الگ سے کوئی فرصت نہیں مل سکتی اور یہ جو عذر اور بہانے ہم کرتے رہتے ہیں کاموں کو نہ کرنے کے جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہ کر سکیں گے کام کون کر سکتا ہے جو مجبوریوں کے اندر کرتا ہے جو مصروفیات کے اندر کرتا ہے جو عذر کے باوجود کرتا ہے عذر کیا ہوتا ہے بہانہ عذر بہانہ یا سبب کوئی وجہ کوئی رکاوٹ ابھی میں یہ نہیں کر سکتی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تو امتحان ہے کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ایوکو محسن وعمالہ فرصت ہے یا نہیں آپ مال خرچ کیوں نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے عذر ہے نا اللہ کے رستے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے عذر ہے آپ کے پاس نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے عذر ہے کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے عذر ہے ہر چیز کا عذر ہے نا ہمارے پاس جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ان سب کے لئے عذر ہیں ہمارے پاس تو بات یہ ہے کہ ان عذروں کی اور ان وجوہات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے اس لئے دنیا بچانے کے لئے آخرت کے کاموں کو چھوڑنے کے عذر کر رکھیں حالانکہ ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں آخرت ہے ہم دنیا سے زیادہ موت کے قریب ہیں دنیا سے زیادہ تو آخرت میں رہنے والے ہیں ہر شخص دنیا کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس لئے موت کے مسئلے پر کوئی سنجیدہ ہی نہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا آپ کے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا تو ایک شخص جو خود محتاج تھا اس کے اپنے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا صرف بچوں کے لئے کچھ تھا کیا اس کے سامنے عذر نہیں تھا کہ میں کہاں سے کھلاوں اگر وہ یہ عذر سامنے رکھتا تو کیا یہ کوئی جھوٹا عذر تھا وہ اس کے اب کر سکتا تھا وہ کہہ سکتا تھا میں ایسے ہی آفر کر دوں پتہ نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں اس کو اپنے حالات آخر پتہ ہی ہوں گے نا کہ میں کیا کماتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتنا ہے کہ میں مہمان گھر لے کے جا رہا ہوں اور جب گھر جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا نہیں ہے صرف بچوں کا کھانا ہے عذر تھا تھا عذر واپس لے جاتا اور جا کے ایکسکیوز کر لیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول ہو گئی آپ سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں مہمان کو لے جاتا ہوں اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے میری معذرت قبول کیجئے میں مہمان نہیں رکھ سکتا آپ کسی اور کے حوالے کر دیجئے اگر وہ یہ کہتا تو وہ جھوٹ بولتا عذر تھا نا اس کے پاس لیکن اس کے باوجود اس نے کام کیا نیکی کمائی اور اس نے کیا کہا بچوں کو بہلا دو کھیل میں لگا دو اتنا کھیلیں کہ تھک کے سو جائیں بچے کھیل کھیل کے اتنا تھکتے ہیں کہ وعدہ پر بھوکے سو جاتے ہیں اچھ نارمل ان کو کھیل میں لگاؤ کھیل کھیل کے سو جائیں تاکہ کھانا مہمان کھا سکے اور خود دوبارہ آپ دیکھیں چراغ بجھا دیا اس کو نہ پتا چلے تو کیوں نہ قدی اللہ انہم وردو انہو ہمارے پاس عذر نہ بھی ہو تم گھڑ لیتے ہیں وجہ نہ بھی ہو تو بنا لیتے ہیں رونے دونے بیٹ جاتے ہیں ذرا سے قربانی کرنی پڑے اسی لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر غلط کام کے پیچھے عذر رکھتے ہیں ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں ہم ورپس عذر ہوتا ہے پڑوسی کو ستانے کا عذر ہوتا ہے رشتداروں کے حقوق ادا نہ کرنے کا عذر ہوتا ہے لیندین میں معاملات میں صاف نہیں ہوتے بہت سے عذر ہوتے ہیں جنت ریزرو ہے میرے لئے جنت تو میری ہے اور بعض وقت یہ کام کوئی بے دین لوگ نہیں دین والے کر رہے ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے کیوں نہیں میں نماز پڑھتا ہوں میں حاج بھی کر رہتا ہوں ہر سال اور میں جب میرا دل چاہتا ہے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں پھر جنت میرے لئے کیوں نہیں ہوگی جو چند دیکھ اس نے اپنی مرضی کے کام سیلیکٹ کیے ہوئے دین میں سے اس کو کر کے وہ سمجھتا ہے پھر میں لئے جنت کیوں نہیں ہوگی یہ کیا بات کر رہے ہو کیا ہوا اگر منی وعدیں پورے کرتا کیا ہوا اگر میں قربانی نہیں کرتا کیا ہوا اگر میں کسی کے لئے خیرخواہ نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبی میں تھے صحابہ کی ایک تعداد آپ کے پاس بیٹھی تھی اتنے منصار کا ایک نوجوان آیا نوجوان نے آپ سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا وہ سوال یہ تھے اس نے کہا اے خدا کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے آپ نے فرمایا وہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں پھر اس نے پوچھا مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے سمجھدار کون ہے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے لئے سب سے زیادہ تیاری کر کے رکھے اس سے کیا ہوگا جس کی یہ تیاری ہوگی اس کا اخلاق خود ہی اچھا ہو جائے گا وہ دوسروں کو معاف کر دے گا اس نے کہ کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ دوسروں کو دے دے گا کہ ان ساں ہمیشہ رہنا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھیں خود بھی تو جانا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے گا وہ دوسروں کے لئے انصاف کر لے گا وہ دینے والا بن جائے گا کیونکہ اس کو یقین ہے خود بھی تو نہیں رہنا کیا فرق پڑتا ہے اس وقت تک تبدیلی نہ ہمارے اخلاق میں نہ مزاج میں کسی چیز میں نہیں آسکتی جب تک ہم کو موت یاد نہ ہو جب تک ہم کو اپنا دوسرا گھر یاد نہ ہو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ بے رغبت بے نیاز لوگ تم سے محبت کریں گے اب آپ دیکھئے کہ یہ معمولی مشورے نہیں ہیں ذرا گہرائی میں جائیے ہوتا کیا ہے ذرا سا سوچئے آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے حلقان نہیں ہو رہے کوشش کر رہے ہیں ضرورت کے لیے کما رہے ہیں آپ حلقان نہیں ہو رہے اب نتیجہ کیا ہوگا آپ کو ذہنی ایک سوئی اور اتمنان ہوگا کہ نہیں آپ نے کوشش کی محنت کی میرا اتنا ٹائم ہے یہ دنیا کے لیے ہے مجھے اتنا ہی بس کام کرنا ہے اس سے اگلا وقت میری آخرت کے لیے مجھے یہ نہیں دینا اتنا کام کرنا ہے اسی میں گزارہ کرنا ہے مجھے اس سے آگے مجھے اور کام بھی کرنا ہے تو جب آپ دنیا کے لئے لیمیٹڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو تو باقی وقت پھر بچتا ہے آپ کے پاس فرصت آتی ہے کہ آپ آخرت کے لئے بھی کام کریں اچھا اس سے کیا ہوگا ذہنی یکسو ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا آخرت کے لئے کام ہے یہ وقت اس کام کے لئے مقرر ہے اب آپ جب اس کام میں ہے تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں آپ ادھر نہیں غم کھا رہے ہیں اس کا پورے یکسو ہیں جب اس کام میں ہے تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں آپ ادھر نہیں غم کھا رہے ہیں اس کا پورے یکسو ہیں جب یکسو ہیں تو آپ کے کام کی کوالیٹی پر فرق پڑے گا آپ تھوڑا سے بھی دین کی خدمت کا کام کریں گے وہ اتنا خوبصورت ہوگا اتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہوگا اتنا اچھا ہوگا کیونکہ اب آپ اس میں اپنی دنیا نہیں گسارے کہ آپ یہاں بیٹھے اور سوچیں اے وہ میرے بچے کا کیا ہوگا اے وہ فلانے کا کیا ہوگا وہ میرے گھر کا کیا ہوگا وہ نوکلوں نے تو آج شیشے ہی توڑ دیا ہوگا اور آج پتنی چمچوں کا رنگ ہی اتار دیا ہوگا سکریچز کر دیا ہوگا کروکری پر اور فلانا ہو گیا ہوگا بیٹھے یہاں ہیں سوچ گھر کی رہے ہیں کیسے نہ یکسو ہی ہے نہ آپ کو پوری بات یہاں کی سمجھ آئے گی نہ آپ جذب کریں گے نہ آپ کا عمل بدلے گا یہاں ہو کہ بھی کہیں اور ہیں اچھا اور جب دنیا میں ہے تو پھر آپ بس رونا رو رہے ہیں وہ نماز جا رہی ہے وہ فلانا ہو رہا ہے ہاں مخواہ کہ واہ ویلے کرنا کرانا کچھ نہیں میں اس دوسروں کو مطمئن کرنا جو آس پاس کھڑیں تو جو شخص یکسو ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالیٹی بڑھتی ہے اور ایسا ہی شخص کسی چیز کی دیفٹ میں جا سکتا ہے آپ کو ریسرچ کرنا ہے آپ کو کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے آپ کسی چیز کی تہر تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یکسو ہی ضروری ہے اب یہاں کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں خوش ہو آئے گا کہ نہیں آئے گا تو آپ محبوب نہیں ہوگے خدا کے آپ بے غرض ہو کر دیں گے اللہ کے رستے میں بغیر ریاکاری کے اور بغیر شہرت کے طلب کے کیا اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا آپ چھپ کر اللہ کی رضا مندی کے کام کریں گے جس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا صرف خدا کی خاطر کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا تو دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے اچھا اب آگئی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہونا اچھا اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر سے جو ٹو لگانے کی عادت ہے تجسس کی عادت وہ ختم ہو جائے گی وقت بچے گا یا نہیں بچے گا مثلا کوئی شخص کوئی لفافہ لے کے کہیں جا رہا ہے اب آپ نے اپنا کام چھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے اچھا کس سے بات کر رہا ہے کس کو دے رہا ہے اس کے اندر کیا ہوگا پھر کوئی مل گیا اس سے جس بھلا تمہارا کیا خیال ہے اس میں کیا ہوگا اپنا کام چھوڑ کے اوروں کے کام میں مداخلت یہ یقصو ہونے کی علامت اپنے سے زیادہ اوروں کی چیزوں میں دلچسپی اب آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تو لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ سے آوائیڈ کریں گے یعنی جس سے اس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیرس کرتا ہے تو آپ بھاگیں گے اس سے وہ آگے پھلاں میں نہیں اس کے سوالوں کے جواب دے سکتی میں جا رہی ہوں قدرتی طور پر ایک ایریٹیشن دل میں آئے گی آپ کے کہ یہ کس قسم کا شخص ہے اس کا اپنا کوئی کام نہیں تو جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس شخص کو میرے کسی چیز سے دلچسپی نہیں نہ میرے لباس سے دلچسپی ہے نہ میرے زیور سے دلچسپی ہے نہ میرے شکل و صورت سے نہ میری کسی اور چیز سے تو قدرتی طور پر وہ دوسرے کے لیول سے اوپر اٹھ گیا اوپر اٹھ گیا جب وہ اوپر اٹھا تو خود ہی محبوب بن گیا اور جب وہ آپ کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگ گیا تو قدرتی طور پر آپ کے لیے تھریٹ بن گیا اب جب تھریٹ بنا تو آپ کی محبت کھو گئی چلی گئی آپ کے دل سے نکل گئی تو جب خدا کا محبوب بننا چاہتے ہیں آپ تو خدا کے طالب بھی بنیں اللہ کی خاطر کام کرنا شروع کریں اور اگر لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے جو لوگوں سے متعلق ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں چھوڑے اس کو چھوڑے لوگوں کو اور ان کی دنیا کو کیوں لالج بری نظروں سے دیکھتے ہیں کیوں دل میں جلتے اور کڑتے ہیں کیوں دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں آپ کا دل جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس محبت میں رو رہے ہیں اس چیز کی محبت میں رو رہے ہیں کتنے گھاٹے کا سودا ہے سوچئے اس بات کو غور کیجئے اس پر ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی ذات کے اوپر باتیں کرنے اور تفسرے کرنے لوگوں کی چیزوں کے اوپر تفسرے کرنے اور ان چیزوں کی ٹو لگانے اور ان چیزوں کے پیچھے جانے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے یہاں ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی کمپیوٹر انجینئر تھا وہ شخص اور وہ ان کے دو رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھر پہ ملے اس وقت وہ سرکاری ملازم تھے وہ شخص کہتے ہیں کہ میں ایک گھنٹہ تک وہاں رہا اس پورے وقت میں میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے فن کا ماہر ہے انتہائی ایکسپرٹ ہے تو میں نے غور کیا کہ اس کی زندگی کیا خاص بات ہے کہ یہ اپنے فن کا ماہر ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے وہ خوبی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ خوبی کیا تھی اپنے کام سے کام اپنے کام سے اتنی دلچسپی کہ دوسروں کی طرف جانکنے کی فرصت نہیں ہماری کمزوری کیا ہے دوسروں کے کام سے اتنی دلچسپی کہ اپنے کام کے لیے فرصت نہیں ہو گیا نا فرق کہاں ایکسپرٹ بنیں گے کس چیز کو ماہر بنیں گے صرف ٹو لگانے کو ماہر ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو آپ کسی کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے ہیں اور جب آپ کسی کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بے ضرر ہو جاتے ہیں جب آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کسی کے لیے نہ تھرٹ ہیں نہ آپ کسی کو نقصان دینے والے ہیں نہ آپ کسی کے لیے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کو غرض نہیں اس سے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے کسی کے پاس کیا ہے کتنا ہے کہاں سے ہے کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہاں اگر کوئی خرابی نظر آتی تو اس کے لیے آپ تڑپیں گے اور وہ ایک اور عمل ہوگا کہ آپ دعا بھی کریں گے اور اس کو دور کرنے کے مگر جہاں تک دنیا کے چیزوں کا تعلق ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یا کسی کی دیکھ کر جب تک بے نیازی نہیں آتی آپ اپنا کام نہیں کر سکتے آپ قابل نہیں بن سکتے اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کوئی مشکل آگئی کوئی چوری ہوگئی چیز کوئی کھو گئی کوئی چلی گئی اب اس کے پیچھے اتنا ہم منائیں گے کہ اپنی صحت تباہ کر لیں گے اور وہ جو انرجی لگنی تھی چلی گئی نقصان کا سبب جان کر ان سارے دروازوں کو بند کریں جہاں سے نقصان ہوتا ہے اس کی مرمت کریں اور اس کے بعد اس کی تلافی کرنے کا طریقہ سوچیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یعنی دنیا کی چیزوں سے کیسا تعلق ہو تمہارا اجنبی والا یا تم یہاں ایک مسافر ہو اجنبی چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے ایک مسافر کس طرح دیکھتا ہے دلچسپی زیادہ نہیں لے سکتا دل نہیں لگا سکتا اور اگر لگایا تو کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے بخاری کی روایت ہے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اپنی صحت سے اپنے مرض کے لئے لے لو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لئے کچھ حاصل کر لو تو مومن کے لئے دنیا کیا ہے سفر کی جگہ گزرنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور جب اس احساس کے ساتھ ہم جیتے ہیں نا تو دلچسپی نہیں زیادہ ہوتی پھر دنیا میں وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے لیکن دھیان اس کا وہ اگلے گھر کی طرف رہتا ہے اسی لئے اس کے اندر پھر سبر بھی آ جاتا ہے اس کے بغیر سبر نہیں آ سکتا اسی سے کنات آتی ہے تھی کنات آتی کہاں سے یہی سے آتی دنیا سے بے رغمتی سے آتی کیا سوچتا ہے انسان تو کنات کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کی شادی پر آپ کو سونے کی چوڑیاں نہیں ملی اب آپ غمگین ہیں اور جس کے ہاتھ میں آپ کو چوڑیاں نظر آ جائیں آپ کی نگاہ ادھر ہی جم جاتی ہے اور آپ کو اپنی شادی کا دن یاد آ جاتا ہے جب آپ نے آنسو بہائے تھے آپ کے سسرال والے جب چوڑیاں نہیں لے کر آئے تھے اب اس وجہ سے آپ اپنے آپ کی اتنا مظلوم سمجھتے ہیں اتنا محروم سمجھتے ہیں کہ دل میں ایک غم لگائے ہو اچھا اس غم کی وجہ سے ایک نفرت ہے آپ کے دل میں ان لوگوں کی جو آپ کے لئے چوڑیاں نہیں لائے لہذا جب وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضی کرتا آپ نہیں دے سکتے ان کو اس لئے کہ وہ آپ کے لئے چوڑیاں نہیں لائے تھے آپ بھول سکتے ہی نہیں آپ کیسے معاف کریں گے ان کو میں نہیں معاف کر سکتے یہی کنات ہے یہی صبر ہے دوسرا طریقہ کیا انسان سوچے کہ جن کے پاس ہیں وہ بھی چلے گئے جو پہننے والے تھے وہ بھی چلے گئے اور جن کے پاس نہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں ہاں اگر وہ کام میں کر لوں کہ جس کے نتیجے میں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس تو مجھے وہ کر لینا چاہیے تاکہ وہاں نہ محروم رہوں وہاں کی محرومی اصل محرومی ہے نہ کہ اس وقتی واقعے کا غم لگا کر اپنی آخرت کی چوڑیاں بھی کھو دوں تو جو شخص اس دنیا کے عارضی پن کو نہیں پہچانتا نہ وہ صبر کر سکتا ہے اور نہ وہ قنات کر سکتا ہے اور جو دنیا کی زندگی کی قیمت نہیں جانتا وہ ہر مرتے ہوئے لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ایک دن خود بھی بیکار مر جاتا ہے تو جب تک آخرت منزل نہیں ہوگی ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ورنہ انہی کام کے لمحات کو آپ ادھر اور ادھر اور ادھر گما کے ضائع کر دیں گے ہمارا سب سے بڑا ٹائم بیسٹر غیر ضروری غیر متعلق باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ان چیزوں کے پیچھے مرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ جس نے صبح سے شام کا انتظار نہیں کرنا وہ کیسے دن گزارے گا بتائیے کیسے دن گزارے گا جب مجھے پتا ہوا پتا نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں تو میرا دن کیسے گزرے گا شام ہونے پر جب مجھے یہ پتا ہوا پتا نہیں سویر ہونی ہے کہ نہیں تو دن کیسے گزرے گا ٹو لگاتے اور دوسروں کی چیزیں دیکھتے اور ان میں دلچسپی لیتے اور جو پاس نہیں ہے ان پر غم مناتے یا جو پاس ہے اسے استعمال کرتے مکمل طور پر شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے ساری آتیں بدل جاتی ہیں اگر ایک چیز اندر آ جائے سب بیلنس کر دیتی ہے اور وہ ہے دنیا پیچھے اور آخرت آگے وہ منزل بن جائے یہ ٹارگٹ ہٹا کے اصل ٹارگٹ سامنے رکھ لیا جائے اب آپ دیکھئے اس آیت میں دنیا کی زندگی یا دنیا کی حقیقت کو تشبیح دی گئی ہے بارش سے کہ یہ بارش کی طرح ہے دنیا کیسے ہے بارش کی طرح بارش برستی ہے سب کا دل خوش ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے سبزہ ہرہ بھرا ہوتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے یہ رونقیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے فصل کٹ جاتی اور بعض اوقات فصل کٹی نہیں جاتی بلکہ خود ہی کسی آفت کا شکار ہو جاتی تو دونوں طرح سے اگر دیکھا جائے تو انڈ کیا ہے انجام کیا ہے ہر عروج کا زوال انسان کی بے بسی اور انسان کی حقیقت کہلیں اس کو بیان کیا گیا ہے موسیقی